رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اوہ جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے میں نے کہا جی ہاں پوچھا کس سے کی ہے کیا کماری لڑکی سے یا طلاقی آفتہ یا بیوہ سے کہنے لگے نہیں بلکہ بیوہ سے کیونکہ نوجوان تھے ینگ لڑکے تھے کہا تم نے نوجوان لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی کیوں وہ تم سے کھیلتی یعنی تمہیں ایک عمر کے ہوتے آپس میں تمہاری اچھی بات چیت ہوتی میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد اہد کے دن مارے گئے شہید ہو گئے اور نو بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں میری نو بہنیں ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے ساتھ ایک اور لڑکی لے آؤں یعنی ایک اور لڑکی ان کے ساتھ آشریق ہو جو نادان ہو یعنی کم عمر ہو معاملات کو نہ سمجھتی ہو لیکن میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی کنگ ہی چوٹی کرتی ہے تم نے بالکل ٹھیک کیا آپ دیکھیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنے صحابہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لئے خیر چاہتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک نوجوان صحابی ہیں اور انہوں نے ایک بڑی عمر کی بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے تو آپ کو تھوڑی فکر ہوئی کہ کہیں گزارہ کرنے میں مشکل نہ ہو کیونکہ جب ایج ڈیفرنس بہت ہو ایک شخص اس کی شادی بھی ہو چکی بچے بھی ہو اس کے خاص طرح پر عورت اگر ہے شوہر دیدہ ہو تو اب ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ اس کا گزارہ کیسے ہوگا یا یہ کیسے اس کے ساتھ چل سکے گا تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ مسئلہ تھا کہ میری اتنی بہنیں تھی تو ان کی دیکھ وال کون کرتا والد شہید ہو گئے تھے جنگ اہد کو شاید والدہ بھی نہیں تھی کیونکہ اگر والدہ ہوتی تو پھر وہ دیکھ رہی ہوتی تو انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں نے اس طرح شادی کیا تو آپ نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے سمجھا رہا ہے جس پر ایک آفت آئیوی ہے یہ سکولر فتوہ دے رہے ہیں وہ فتوہ دے رہے ہیں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں اپنے سسرال میں سے کسی کی بھی قانونی طور پر کوئی نہیں لیکن ہر چیز قانونی نہیں ہوتی کچھ ذمہ داریاں اخلاقی بھی ہوتی ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ شادی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی لڑکی آئے جو ان بچیوں کی دیکھ بھال کرے اور ان کی کنگی پٹی کرے انہیں پالے آج اگر کسی ایسی خاتون کی شادی ہوتی ہے چاہے دوسری ہو رہی ہو بیوائی ہو اور دوسری جگہ ہو رہی ہو اور عمر رسیدہ ہو تو عموماً کیا کہتے ہیں اس سے اچھا تھا میڈ لے آتے ہیں شادی کیا یا میڈ لائے ہیں سارے کام ہم ہی کریں ہمارے پہ یہ کیوں ذمہ داری ہم نے شادی اس لئے تو نہیں کی کہ ہم اپنی نندوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں اس پہ بہت ابجیکشنز کی جاتی ہیں آپ دیکھئے کہ ٹھیک ہے کہ شادی کا ہول سول مقصد یہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی جا کے صرف سسرالی کی خدمت کرے اس کو اللہ نے اور حق دیئے ہیں لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں ساس سسر بڑے ہو سکتے ہیں کوئی نند بیوہ ہو سکتی ہے چھوٹی بچیاں ہو سکتی ہیں گھر میں کوئی خاص سیچویشن ہو سکتی ہے کسی شخص کی بیوی فوت ہو سکتی ہے اور اس جگہ اس کے بچے ہیں اور کسی کو شادی کرنی پڑتی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا رشتہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ دوسری جگہ جائے اور وہ بھی جا کے بچے دیکھے کسی اور کے لیکن الحمدللہ آج بھی ایسی مثالیں ملتی بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ دیکھو تمہاری بیوی پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ تمہاری بہنوں کی لکافٹر کریں آپ نے کیا فرمایا اسبتہ یہ کونسی حدیث ہوتی ہے تقدیری کہ ٹھیک کیا تم نے یہ بلکل ٹھیک بات کبھی کبھی انسان کو قربانیاں دینی پڑ جاتی ہیں تو ان کو بھی خوشی سے گوارہ کر لینا چاہیے اچھا کوئی بات نہیں یہاں ایک مجبوری ہے نا ہاں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اور بات ہے کہ ہمارے کلچر میں ظلم بھی بڑا ہے وہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنے دیتے کئی اکیلے جانے بھی نہیں دیتے یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں حتیٰ کہ ہزبنڈ وائف میں کوئی آپس میں ان کے میسی پیدا ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کوئی اکیلے ٹائم ہی نہیں ملتا ان کے جذبات کو سمجھے ہی نہیں جاتا اور ہر چیز میں انٹر فیرنس ہوتی ہے یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن لڑکیوں کے پارٹ پر یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں کہ وہ شادی کرے جائیں اور میاں کو لیں اور نکل جائیں کہیں اور اور باقی سب جائیں اللہ مالک ہے اللہ کے حوالے سب کو کیا اور گئے نہیں یہ بھی درست نہیں انسان کو حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ینگ کپلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اچانک بی بی فوت ہو گئی اور پیچھے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے بڑی نانی سنبھال رہی ہے یا بچے تقسیم ہو جاتے ہیں کبھی وہ خالہ لے گئی وہ پوپی لے گئی وہ کوئی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگر کسی کے یتیم بچے ہیں یا ماں فوت ہو گئی ہے یا باپ فوت ہو گیا ہے یا کیا اللہ آپ کو یتیم بچوں کا خیال رکھنے پر عجر نہیں دے